اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید ہے کہ سب کے سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم ڈش واشر کا جو فلٹر ہے اسے صاف کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ فلٹر کو کیسے صاف کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ ڈش واشر کے بارے میں مزید انفورمیشن جانیں گے میں نے ڈش واشر کیا جو ڈیٹرجنٹ ہے وہ کبھی بھی مارکٹ سے نہیں لیا میں اس کا ڈیٹرجنٹ خود سے گھر میں بناتی ہوں میں نے جب اس کو لیا تھا فرس ٹائم میں نے اس کو جو ڈیٹرجنٹ ہے جو ٹیبلٹ سے ڈلتی ہیں وہ پہلی بار ہی صرف ایک باکس ٹین ٹیبلٹس کا مارکٹ سے لیا تھا دوبارہ جو میں نے بنایا وہ خود سے گھر میں ہی ہمیشہ بنایا ہے اور وہ ہی استعمال کیا ہے اور انشاءاللہ آپ کو بھی بتاؤں گی اور ماشاءاللہ اسے برطن بہت زیادہ صاف ہوتے ہیں چلتے ہیں پھر جا کے فلٹر کی صفائی کا کام شروع کرتے ہیں میرا جو ڈش واشر ہے وہ الگ کا ہے اور اسے میں نے کوئی تقریباً دو ڈھائی سال پہلے پرچیز کیا تھا اور یہ جو الگ کا مارڈل ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اور میں ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک ڈال دوں گی اور یہ انورٹر ہے انورٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کم بجلی کھائے کیونکہ جو ڈش واشر ہے وہ آرڈی زیادہ بجلی کھاتا ہے کیونکہ وہ جب آپ جب بھی لیں انورٹر لیں تاکہ وہ کم بجلی استعمال کریں اور جناب یہ اس کے جو فنکشنز ہیں ان کو میں نے کیونکہ یہ میڈن کوریا ہے اس لئے اس کی جو لینگویج تھی اس کو میں نے ٹرانسلیٹ کر کے اس کو میں نے اپنی رائٹنگ میں لیک کے اوپر اس کے پیسٹ کر دیا تھا تاکہ مجھے آسانی سے میں اس کو جو ہے آپریٹ کر سکوں یہ اس کا ایک ٹاپ پہ فین ہے اور اس کے تین فین ہے کہ یہ دوسرا ہے اور ایک یہ نیچے اس کے باٹم میں ہے اور یہ اس کا فیلٹر ہے اس کو ہم کھولتے ہیں کھولنے کے لئے آپ اس کو انٹی کلاک وائز گھومائیں گے تو یہ جناب آرام سے آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا یہ دیکھیں کس قدر گندہ ہو چکا ہے عموما میں ایک مہینے میں ایک دفعہ اس کو صاف کر لیتی لیکن یہ اس دفعہ کوئی ڈیڑھ منت سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے کوئی مسروفیت کی وجہ سے میں اس کو کلینی کر سکی ہوں اگر آپ ڈیلی کا ایک سائیکل اس کا ڈش واشر کا یوز کرتے ہیں اس کو ڈیلی آپ ایک دفعہ چلاتے ہیں تو ایک مہینے میں ایک دفعہ اس کو لازمی صاف کریں ورنہ آپ کے برطن صاف نہیں ہوں گے یہ دیکھیں آپ یہ کس قدر گندہ ہے آپ نے نیچے سے کلپ کو کھولیں گے تو یہ جالی نیچے سے یوں الادہ ہوگی یہ تین پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور یہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں اس لیے کہ اس طرح سے اس میں فوڈ پارٹیکلز جو ہیں جمع ہو جاتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو سمپل پانی سے واش کریں گے تاکہ اس کے جو فوڈ پارٹیکلز ہیں وہ سارے لیدہ ہو جائیں اور وہ ہٹ جائیں صاف نہ ہونے کی بہت ساری وجوہات جن میں سے ایک بہت بڑی یہ بھی ہے کہ آپ کا فلٹر گندہ ہو اگر آپ کا فلٹر صاف نہیں ہوگا تو آپ کے برطن کلین نہیں ہوگے اگر آپ کے برطن صاف نہیں ہوگے تو اس وقت بھی آپ فوراں سے پہلے اپنے فلٹر کو صاف کریں فلٹر کا صاف ہونا بھی برطنوں کی صفائی کے لیے لازمی ہے اب ہم اس پہ جو ہے اپنا واشنگ سوٹر ڈالیں گے اچھے سے یہ جو جالی ہے اس کو اندر سے باہر سے اچھی سے جو ہے واشنگ سوٹر ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے اور پھر اس کے جو ہے باقی کا جو ہے یہ جالی کے اوپر والا جو فلٹر ہے اس کے اوپر ڈالیں گے اور پھر یہ جو لوہے والی جالی ہے اس کے اوپر بھی ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس پہ جو ہے وہ سرکہ چھڑک دیں گے سرکہ چھڑکنے کے بعد ہم لیمن میکس لیں گے اور ایک بریش لیں گے اور سب سے پہلے ہم لوہے والی جو جالی ہے وہ ذرا کم گندی ہوتی ہے دوسری جالیوں کو ہم ٹائم دیں گے تاکہ وہ تھوڑا سا سرکہ اور جو واشنگ سوڈا ہے وہ اس پہ کام کرنا شروع کر دیں اور ہم سب سے پہلے لوہے والی جالی کو جو ہے اس کو صاف کریں گے بریش کی مدد سے بریش سے یہ فائدہ ہوگا کہ اس کے اندر سے جو اچھی طرح سے جو ہے نا ساری میل کچل صاف ہو جائے گی اور سرکہ اور واشنگ سوڈا بھی اسی لیے ڈالا جائے گا کیونکہ صرف جو ہے ڈیٹرزرٹ سے یہ میل جو ہے وہ جالی کے جو اندر سراخن سے نہیں نکلے گی اب یہ جو جالی ہے کیونکہ یہ میل سے اور چکنائی سے بلکل بلیک ہو جاتی ہے اور اس میں اتنی چکناہٹ ہو جاتی ہے کہ یہ عام جو ڈیٹرزنٹ ہے اس سے صاف نہیں ہوتی اس لیے آپ سمپل جو نارمل گیزر کا گرم پانی ہوتا ہے اس سے اس کو صاف کریں اور یہ جو ہیں اس سے بریش سے صاف کریں اچھے سے بریش سے اندر باہر تینوں جو جالیاں ہیں ان کو اچھے سے صاف کر لیں اچھے سے صاف کرنے کے بعد ان کو پھر پانی سے صاف کر لیں اور اس کے بعد ہم اس کو ایک دفعہ سپنچ سے بھی صاف کریں گے سپنچ سے جس قدر ممکن ہو سکے گا اس کے اندر تک ہم سپنچ ڈال کے اس کو حاصل صاف کرنے کی کوشش کریں گے اب ہم اس کو پانی سے صاف کر رہے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ کہیں سے کوئی جو جو جگہ رہ گئی ہے اس کو بھی ہم دوبارہ پھر تاکہ اگین اس پر بریش مارکس کو صاف کر سکیں یہ دیکھیں آپ کو اچھے سے دکھائی دے رہا ہوگا کہ یہ کس قدر نیٹ ہوگی اور پہلے اس کی حالت کیا تھی چکنائی سے بلکل اس کی جو جالی ہے فیلٹر والی وہ بند ہو چکی تھی اب اس میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو اندر والا کچھ ایسا ہے جس میں نہ تو وہ سپنچ جاتا ہے نہ ہی بریش جاتا ہے اپنی ائر بڑ لے لینا ائر بڑ کی مدد سے وہ جو بہت گہرے والا حصہ ہے وہاں تک یہی جائے گا ائر بڑی جائے گا یا کچھ بہت بری بریش ہو سیدھے والا وہ جائے گا اس سے آپ اس کو اچھے سے ساف کر لیں باہر والی سائٹ سے اور اندر والی سائٹ سے وہ جو جہاں تک سپنچ اور بڑے والا بریش نہیں جائے گا وہاں بھی ائر بڑ کی مدد سے آپ نے اس کو اچھے سے کلین کر لینا ہے تاکہ یہ جب ہم اس کو دوبارہ لگائیں ہمارے برتن اچھے سے ساف ہو سکے اس طرح سے اب میں نے دو ائر بڑ لے لیا تاکہ وہ اچھے سے اس کو کلین کر سکے اب ہماری تقریباً تینوں جالیاں تقریباً اچھے سے ساف ہو گئی ہیں اور جو لوہے والی جالیاں اس کو ہم نے سپنچ نہیں لگایا تو اس کو اب ہم اچھے سے سپنچ لگا لیں گے تاکہ اس میں بھی جو کمی بیشی ہے وہ دور ہو سکے کیونکہ اس دفعہ میں نے تھوڑا سا ٹائم زیادہ اوور کر دیا تھا اس لئے میں ان کی صفائی بھی تھوڑے زیادہ اچھے سے کر رہی ہوں ان کو اب ہم تینوں کو پانی سے اچھے طرح سے ساف کر لیں گے ہماری تمام جالیاں تو ساف ہو چکی ہیں فلٹر تو ساف ہو چکا ہے لیکن اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ڈش واشر کا وہ والا پوشن جہاں پہ آپ نے فلٹر لگانا ہے اس کو اچھے سے ساف کر لیں اور اس کو ہٹا کے تھوڑا سا آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پہ میل کچھ ایر فسیوی نظر آئے گی اب جو فلٹر کا وہ والا پوشن جہاں پہ فلٹر لگایا جاتا ہے وہاں پہ بھی میل جو ہوگی اس کو بھی آپ اچھے سے بریٹس سے ڈیٹرجنٹ لگا کے کلین کر لیں تاکہ جو ہے سارا آپ ساف ستنا جب فلٹر لگائیں گے تو یہ والا حصہ اگر گندہ ہوگا تو وہ فلٹر دوبارہ سے جلدی گندہ ہو جائے گا اور اس کو آپ نے پھر سادے پانی سے دھولینا ہے کیونکہ ہم آٹو سائیکل یا آٹو کلین کا جو چکر نہیں لگا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ خود بہ خود واش ہو جائے اس لئے آپ نے اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے واش کا لینا ہے اور آپ اس کو مشین کو ایک دفعہ پاور آن یا پاور آف سے پاور آن پہ لگائیں گے تو یہ پانی ایک دفعہ خود ہی ڈرین ہو جائے گا یہ آپ دیکھیں ہمارا فلٹر کس قدر صاف ستھرا ہو گئی یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں کتنا صاف ہو گئی کس طرح سے چمک رہا بلکل نیو جیسا ہو گئی یہ دیکھ رہے ہیں اب ہم اس کو لگائیں گے اور لگانے کے لئے آپ دیکھیں کہ اس طرف سے پہلے ہم نے وہ فلٹر ڈالا اور دوسری طرف سے جالی ڈال کے اس کو بند کر دیں گے اور کلوک وائز اس کو گھومائیں گے تو یہ فٹ ہو جائے گا جس طرح سے آپ نے کھولا تو اسی طرح سے آپ اس کو بند کر دیں گے اب ڈش واشر برطن دھولنے کے لئے ہو گیا ہے بلکل ریڈی اور میں آپ سے جاتی ہوں اجازت اللہ حافظ